سب سے پہلے میں آپ کو جو تصویریں دکھاؤں گا وہ بہت چوکانی والی ہیں مانس کے لیے زندہ گائیوں کی تذکری کی تذکری ہیں اور یہ تذکری ہیں انڈیا بنگلہ دیش بورڈر کی ہیں گائیوں کو سیدھے سیدھے بنگلہ دیش تو نہیں پھیجا جا سکتا اس لیے تذکروں نے اب نیا طریقہ ازاد کر لیا ہے یہ لوگ گائیوں کو کیلے کے پیڑ کے تنے سے باند دیتے ہیں اسے پوری طرح کچھلے سے ٹھک دیتے ہیں اور پھر برم مفتر ندی میں چھوڑ دیتے ہیں سہرت کے اس پار ان کے ایجنٹس گائیوں کو پکڑ کر سلوٹر ہاؤسز میں بیچ دیتے ہیں گائیوں کی تذکری کا ایک گندہ دھندہ اسم کے دھوبڑی علاقے میں چلتا ہے تصفیریں کل کی ہیں اسم کے دھوبڑی علاقے کی یہ تصفیریں بڑی مشکل سے حاصل ہوں کیونکہ تذکروں کو اس طریقے سے کیمرے پر شوٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ان تصفیروں کو جھان سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کتنی کرورتا سے کتنی نرممتا سے یہ لوگ گائیوں کو سپگل کرتے ہیں اس تصفیر میں آپ کو چار گائیں دکھائی دے رہی ہیں سب سے آگے والی گائے کو کیلے کے پیڑ کے تنے سے بان دیا گیا ہے اور اسے تذکر ندی میں چھوڑنے کے لیے لے جا رہے ہیں اس کے ٹھیک پیچھے جو گائے ہے اسے کیلے کے پیڑ کے تنے سے بانا جا چکا ہے اسے کچھرے سے ڈھکنے کی تیاری ہو گئے ہیں تیسری بھورے رنگ کی گائے ہے جسے باندھا جائے گا گائیوں کو باندھتے وقت یہ لوگ اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ گائے کا صرف صرف پانیوں کو پر رہے یہ لوگ گائے کے پیر تک باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ خود تیر کر ادھر سے ادھر پھاگ نس گئے صرف ندی کی دھارہ کے ساتھ بہتی چلی جائے اور سہرات پار کر رہے ہیں ان تصویروں میں سب سے پیچھے جو چوتھی گائے نظر آ رہی ہے جسے ندی میں اتارنی کی تیاری کی جاری ہے اس گائے کو چار لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں باندھے جاری ہیں گائیوں کو یہ لوگ کچھرے سے اس لیے ڈھکتے ہیں تاکہ دور سے دیکھنے پر ایسا لگے کہ پانی کے دھارہ میں کچھرہ بہ کر جارہا ہے اس سے بارڈر سیکیورٹی فورس کی پیٹرولنگ پارٹی کو چکمہ دینے کی کوشش کی جاری ہے